السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب حیلی سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو ایک ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ مہتی مزیدار ہوم میڈ آئسکریم بنانے کی ریسپی منگو آئسکریم کی بہت ہی آسان سی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں لگی ہوں جو کہ بہت ایزی ہے بنانا آپ گھر میں آرام سے بنا سکتے ہیں اور میں نے بھی سارے آرموز گھر کے انگلینر سے بنایا بہت ایزی سی ریسپی ہے یہاں پہ میں نے لیے دو آم اور ان کا اپنے پلپ نکال لینا ہے تو اس طرح سے میں ان کو کٹ کر کے ان کے سارے جو اس کا پلپ ہے وہ نکال لوں گی دو منگوز کا اپنے لینا ہے اگر آپ نے زیادہ بنانی ہے تو آپ تین چار آم بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو سارے انگلینرس میں نے یوز کی ہیں وہ بھی دو آم کے حساب سے یوز کی ہیں سارا پلپ اس طرح سے نکال کے آپ نے اس کے بعد نیکس ٹیپ میں بلنڈر میں ان سب کو ایڈ کر دینا ہے اچھا اس کے بعد میں ایک کنڈنس میل بنانے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں وہاں پہ ویڈیو جائے نا وہ میلے سمیس ہو گئی تھی تو آپ نے لینا آدھا کے لدود اس میں آپ نے آدھا کپ کے قریب چینی رہ دینی ہے اور اس کو آپ نے پکاتے رہنا ہے تھوڑ تھوڑی دیر بعد آپ نے چمچ ہے لانا ہے اور اس کے بعد جب وہ آدھا رہ جائے گا مطلب وہ آرموسٹ رہ جائے گا آپ کے پاس آدھے کپ کے قریب تو آپ کا کنڈنس میل کی دیکھیں اتنا اچھا سا ریڈی ہو جائے گا اس کو میں نے ساتھ ساتھ چلاتی گئی تھی اور یہ بہت اچھا سا کنڈنس میل کا کپ کا ریڈی ہو جائے گا اور اس میں میں نے جو شیگر ڈالی دی وہ اس کیم کیلئے اناف ہے اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ اس میں اور چینی بھی اس پوائنٹ پر ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر دو مہنگوں کے پلپ میں ڈالا ہے آدھا کپ کنڈنس میلک اس کے بعد جو گھر کی کریم ہوتی ہے جو مطلب دودھ سے بھالہی بھالہ ہوتے ہیں وہ کریم میں نے ڈالا ہے اس میں آدھا کپ وہ کریم بھی تھی وہ بھی میں نے اس میں ڈالا دی ہے اور اس کے بعد میں نے جو ملک پیک کئی کریم ہوتی ہے جو دب میں کی کریم ہوتی ہے کرم آپ کے مطلبی ہیں استعمال کرتے ہیں اب آپ کے پاس 있나 ہے آپ کم کپ کپ وہ بھی اس میں اٹ کر سکتے ہیں manip� کا فضائب conversation ایس کی ریڈی ہو جائے گی بس آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور اس میں بس من قرار کرنے لگی ہیں اپے تو اس کے بعد آپ نے بس اچھے سے بلینڈ کرنا ہے لاسٹ اب جو آپ کا ہے اس میں آپ نے اس کو فریزر میں فریز کیا جا سی کرنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے تاکہ آپ کی کھرم جو ہے آئس کی ریڈی ہو اس کے اندر برف نہ جمیں کیونکہ اگر برف جم جائے آئس کیم کے اندر تو اس کا اتنا اچھا سا فلیور نہیں آتا بہت ہی مزید آج یہ آئسکرم بنی تھی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا مینگو سیزن ہے اس کو آپ اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں اور مینگو کی ڈیفرنٹ ریسپیز بنا کے تو بہت ایزی ریسپی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کسی ایٹ ایٹ باکس میں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایٹ ایٹ باکس نہیں بھی ہے تو ابھی آپ نے کسی ایسے بہتر میں ڈالنا جس کو آپ اچھے طرح سے کور کرکیف ڈیزر میں رکھ سکیں کیونکہ یہ اگر کور نہیں ہوگا تو اس میں برف جم جائے گی اس کے بعد میں نے اس کو سارے کو بلندر سے نکال دیا اس کے بعد آپ نے لینا ہے کلنگ کچن کلنگ جو ہوتی ہے یہ شیٹ جو اسے بولتے ہیں وہ آپ نے لینی ہے اس طرح سے پہلے میں نے اس کو ٹیپ کر کے سیٹ کر لیا ہے یہ کلنگ جو ہے نا یہ آپ نے اسی بھرٹن کے سائز کی کٹ لینی ہے اور آئس کریم کی اوپر مدب بلکل اس کی اوپر آپ نے اس طرح سے لگا دینی ہے کہ آئس کریم کیلئے کو اچھا سی ٹیچ کری مدب کوئی ائر وغیرہ پاس نہیں ہے تو یہ آپ کی اچھا سا جو ہے نا جم جائے گی اور اس کو میں نے اوور نائٹ کے لیے فریز کیا تھا اوور نائٹ کے بعد یہ دیکھیں اس کی اس طرح کی لوگ بننے گی اس شیٹ میں نے یہاں پہ ریموگ کر لی ہے اور بہت ہی مزیدار سی آئس کریم ریڈی ہوئی تھی آپ بھی ضرور رائے کیجئے گا آپ کو بھی بہت پسند آئے گی آپ گھر میں بہت ہی مزیدار اور بلکل پیور فریش آئس کریم بنا سکتے ہیں اور انچوائی کر سکتے ہیں رسپی ضرور رائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کا کیسی لگی یہیں بھی کروں گی میں اپنی ویڈیو کو بھی اور تھینکیو سو مچ فور واشنگ